اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سیئے شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ میکزمن یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ایک دنیا کے ایسے گندے ترین دریا کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام گنگا ہے بنارس میں گنگا کنارے مارٹی کا رنی کا شمشان گھاٹ ہے جو دنیا کا سب سے گندہ ترین شمشان گھاٹ لیکن ہندو کے نزدیک سب سے مقدس ترین شمشان گھاٹ ہے ہر ہندو کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس گھاٹ پر چتا دی جائے اس متبرک مقام پر آگ نصیب ہو سکے اس مقصد کے لیے گھاٹ کنارے باقاعدہ کمرے بھی دستیاب ہیں جہاں مریض اور اس کے ساتھ آئے رشتہ دار قیام کرتے ہیں بنارس کے مختلف گھاٹوں پر روزانہ تقریباً سو چتاؤں کو آگ لگائی جاتی ہے جہاں ہر وقت جلے گوشت کی چرانت پھیلی رہتی ہے لکڑی مہنگی ہونے کے وجہ سے بعض اوقات چتا کو جلانے والے متوفی کے لواہکین کے جانے کے بعد لکڑی بچانے کے لیے آدھ جلی لاشوں کو ہی کھیج تان کر گنگا برد کر دیتے ہیں جہاں اکثر آدھ جلی لاشیں پانی میں تیرتی نظر آتی ہیں بعض اوقات کنارے سے لگ جانے والے لاشوں کو کتے بھموڑتے ہیں ان لاشوں کی راک گنگا میں بھائی جاتی ہے اور اس پانی میں یاتری خود کو غوتے دے کر شنان کرتے ہیں اور اپنے پاپ دھوتے ہیں اس مقام پر گنگا دنیا کا غلیظ ترین دریا بن جاتا ہے بنارس کے یہ چتا گھارٹ زمین پر جہنم کا منظر پیش کرتے ہیں جہاں کہیں ارتیاں پڑی ہوتی ہیں تو کہیں چتا میں مردک لاش آگ سے اکڑ رہی ہوتی ہے لکڑی اور چتا کو آگ لگانے والوں سے مول تول کرتے لوگ کہیں لاش جل کانے کے بعد بانسوں کی مدد سے کھوپڑی پر ضربیں لگا کر اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور کہیں ان کو گھسیٹ کر پانی میں پھینکا جاتا ہے رات میں یہ منظر مزید بھیانک ہو جاتا ہے جب جگہ جگہ جلی چتائیں اور دھویں اور دھوتی میں ملبوس آسیب نمائے فراد چتاؤں کے گیز جمع ہوتے ہیں ہر طرف ڈاک کوئلے آگ کیچڑ اور بدبو کا راج ہوتا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پاکیزگی ہمارا ایمان ہے اللہ نے انسان کے لئے قبر کا وہ راستہ منتخب کیا ہے جس سے اس کا بھرم بھی رہ جائے اور اس کی پاکیزگی بھی برقرار رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان